بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے آج کی اس ویڈیو میں محبت کا اتنا شدید عمل ہے کہ یہ محبوب کی حالت ویسی کر دیتا ہے جیسی حضرت زلیخہ صلی اللہ علیہہ کی حالت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کی سچی محبت کی خاطر ہو گئی تھی یعنی کہ محبوب اپنا آپ اپنے پیارے رشتے دار اپنے گھر والے ہر چیز کو بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ سامنے جو شخص ہے جو میرا محب ہے میں اس تک پہنچوں اس کا ہو جاؤں یا اس کی ہو جاؤں اور ایک لمحہ بھی اس کے بغیر جی نہ پاؤں ہر لمحہ اس کی خواہش ہوگی کہ آپ اس کی نظروں کے سامنے رہیں آپ کو وہ دیکھتا رہے یا دیکھتی رہے لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ حضرت زلیخہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت سچی محبت اور جائز محبت تھی تو اس عمل کا بھی تعلق جائز محبت کے ساتھ ہے کیونکہ اس عمل میں ایک نقش ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی آیت کریمہ ہیں اور اس کے نتیجے میں محبوب ایسا ہو جاتا ہے کہ تمام عمر وہ آپ کی طلب میں بھاگتا ہی پھرے گا جب تک آپ کو پا نہیں لے گا اس کا سکون اس کو نہیں ملے گا جائز نیت کے ساتھ اس عمل کو کسی بھی دن لکھا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے سفید کاغذ کے اوپر چار ضرب چار کا ایک مربع خاک کا تیار کرنا ہے جس کے نیچے تھوڑی سی جگہ لکھنے کے لیے موجود ہو سب سے پہلے اس کے اوپر بسم اللہ شریف کے عداد 786 لکھ لینے ہیں اس کے بعد یہاں لکھیں گے اس کے بعد یا رحمان اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا دیان یا برحان میں ساتھ ساتھ بول بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے یا سلطان یا حیو یہ نوری لفظ لکھتے ہوئے تمام وقت میں محبوب کا تصور رکھیں یا قیوم برحمت کا یا ارہ ہی میم اس طرح سے اس کو توڑ کے ان خانوں کے اندر لکھا جاتا ہے نقش کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہ جو جگہ خالی بڑی ہے یہاں پہ آپ سورہ یونس میں پوری آیت کریمہ یہاں پہ نہیں لکھ رہا کیونکہ اگر میں آیت کریمہ پوری لکھوں گا تو اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ اڑھ سٹھ اس پوری آیت کریمہ کو یہاں پہ لازمی لکھنا ہے آپ نے آیت کریمہ کو مکمل لکھ لیا مثلا یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے آپ لکھیں گے الہب لا شدید یعنی آیت کریمہ کے نیچے اب اس میں یہ کہ اگر خواتین مرد کے لئے لکھ رہی ہیں کہ ان کے محبوب کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو تو بھی وہ یہی لفظ لکھیں گی این زلیخہ فلان بنت فلان یا فلان بن فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام جی تو اب یہ نقش آپ کے سامنے مکمل حالت میں یہاں پہ پڑا ہوا ہے اسی طرح آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو لپیٹ لینا ہے لپیٹنے کے بعد آپ نے اس نقش کو اپنے پاس رکھنا ہے پرس میں رکھ لیں گلے میں لٹکا لیں بازو سے باندھ لیں یہاں بھی رکھیں لیکن پاک صاف حالت میں ہی اس کو تیار کرنا ہے اور پاکی کی حالت میں ہی اس کو پاس رکھنا ہے اگر نہ پاکی کی حالت آ جائے اس کو اتار کے رکھ دیں جب نہا دھوکے پاک صاف ہو جائیں تو دوبارہ سے اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو پانی نہ پڑے اس کو پانی پڑ جائے گا یہ خراب ہو جائے گا یہ گم ہو جائے گا اس کا اثر ختم ہو جائے گا تو اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے جیسے ہی اپنے پاس رکھیں گے زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر آپ خود دیکھ لیں گے کہ محبوب کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے حضرت زلیخہ کی حالتی کہ ہر لمحہ اپنے محبوب کو ٹھونڈ رہی تھی اپنی سچی محبت پانے کے لیے یہی حال آپ کے محبوب کا ہو جائے گا لیکن دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ اس کا مقصد صرف جائز ہوتا ہے تو اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کسی بات کی سماجھ نہ ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں سمجھ آ جائے گی پھر بھی سماجھ نہ ہے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوئے رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ